موسیقی جی ناظرین در پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگی ہو رہی تھی ہمارے معزز مہمان کے ساتھ کے مسلمانوں کی تمام در مشکلات کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا کوئی اور اس کے اوپر ہماری بات ہوئی تفصیلی شروع سے تاریخ کے اور آخ پلٹے گئے اور شروع سے جو ہے تاریخ اسلام کو سورا ڈسکس کیا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر حاکم رنگ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ مسلمان اسی دین کی پیروی کرتے رہے ہیں زیادہ تر جو حکومتوں کا دین رہا ہے سرکالی دین ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام یہ آپ کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے میں مہا شکریہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے انجان کیوں بن جاتے ہیں صحیح ہمارے سامنے یہ سب حقیقتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کس طور میں ہوتے ہیں کہ اس کو چھپانا جاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ نہ حضرت علی جیسی شجاعت نہ حضرت عمر فاروق جیسی دلیری اور نہ ٹیپو سلطان جیسی للکار اور نہ تارک جیسا جذبہ اور نہ سلاو دین جیسا ہوسلا مطلب کہ اسلاف کی قربانیوں کا اور یہ جو ہمارے لا الہ الا اللہ کا وید کرنے والے مسلمان ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے یا تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہتا ہے نا کہ یا تو اسے تھکرا دیں یا پھر اسے جھکا دیں تو آپ نے دیکھیں کہ آپ کے ہی چینل پر میں نے آپ کو آپ سے کہا تھا کہ یہ جو زینب کا قطل ہوا ہے اس میں یہ خود انوال ہوں گے اسی لیے تو مجرم پکڑ نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ جو عمران جو پکڑا گیا ہے اس کے پینتیس اکاؤنٹ ہیں پینتیس اکاؤنٹ ہیں اور وہاں سے فارن فرنڈنگ اور فارن کرنسی کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے اور کروڑوں کا وہ کاربار کر رہے ہیں اور پورا مافیا جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور اس میں پنجاب کا ایک منسٹر بھی انوال ہے اب یہ میڈیا کے لانت ہو تم پر میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ ملے کا ایک آدمی ہے اور اٹھ کے تو وہ لڑکیوں اس طرح کی حرکتیں ہو کر رہے ہیں کتنے کتنے کتنا تم کماؤ گے یہ تمہارے مکان یہ سارا کچھ یہ تو زوال پذیر ہیں یہ زوال آ جائے گا ہر چیز کو زوال آنا ہے تمہاری یہ دولت کہاں جائے گی اب بیٹنوں کی عزت کو تم بیچ کے لوگوں کے آگے دوسرے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عزت بیچ کے تم پیسہ کمارے پاکستان کو تو تم بیچ رہے تھے اس کے داروں کو بیچ رہے تھے اب جوانوں کو آپ دیکھیں کہ جوان نسل کشی پاکستان لوگوں کی بچوں کی نسل کشی یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کراچی میں پورا وہ سمان خرید کے تو ایک جالی کے یہ ٹررڈسٹ ہیں وہ سارا سمان وہاں پہ ڈال کے راؤ انوار اور وہ سارا پورا اس کا وہ سٹیکچر بنا کے تو کہتا ہے کہ یہ تو دہشت کر دیں اور ان کو بھی مار رہا ہوں نسل کشی کر کے باہر سے پیسہ لے رہا ہے اور اس میں سارے منسٹر اور یہ بڑے بڑے جو کھا رہے ہیں اب پنزار میں ایک چھوٹی معصوم بچی اور اس کا میڈیا کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں اور ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے یورپ میں سب کچھ مطلب ہر چیز جو ہے ایڈیوکیشن اس کی پڑھائی جاتی ہے سکولوں میں سب کچھ ہے لیکن دھائی دھائی ازار روزانہ اس طرح کے واقعات یورپ میں ہوتے ہیں تو کیا ان کو اویرنس نہیں ہے یہ اتنا اتنی ضلیل کر چکے ہیں یہ قوم کو یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اتنی بیغیرت ہو چکے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک بچی کے اوپر کوئی سچ سامنے نہیں آنے دیتے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ حکومت اور یہ پنجاب کا وزیراعالہ تعلیم بجا رہا ہے کہ مجرم پکڑا گیا اور مللے سے پکڑا گیا اور یہ وہ یہ پورے ملک میں ایک اتنی بڑی مافیا ہے اور وہ پینتیس عمران کے اکاؤنٹ ہیں جس میں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں ڈالر اور فورن کرنسی کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے اور یہ پلیس نے اس کو نہیں پکڑا یہ پلیس نے نہیں اس کو پکڑا اور اتنے زلیل آپ ہو چکے ہیں اتنے بیغیرت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بیچ کے ان کی فلمیں بنا کر دوسرے ملکوں میں بیچ رہے ہیں مطلب ہمیں تو شرم سے مر جانا چاہیے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی اس طرح عزت انحلام کر کے ہمارے ملک کا مسلمانوں کا مکرو چہرہ دکھا رہے ہیں اور مطلب اتنی جہالت اتنا اندیرہ اتنی آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں صحیح بات ہے کس حضرت زینب و رضی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کی حمد کو دیکھیں انسلے کو دیکھیں صبر کو دیکھیں کہ اتنے بڑے وجزید کے سامنے اس کو جکا جھکا دیا اس کو دھکرا دیا لیکن اپنے خطور نہ جھکیے اپنے اسلامی اصولوں سے وہ پیچھے ہیں ہم ان کے ماننے والے کیا کہیں آپ سے ہمیں نظر آتے ہیں ایسے سسٹم کو ہزار بار لانت ہو جو اس طرح کے وزیر جو خود اس طرح کی بیٹیوں کی عزت کو بیٹھ صحیح بات ہے مارے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ راو انوار نسل کشی کر رہا ہے بچوں کو جوان بچوں کو مار رہا ہے اور ملک کے اندر وہ سیکنڈ این چیزیں خرید گئے وہ سارا بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹیرریسٹ ہیں اور اب جب وہ پکڑا گیا میں اسلام پیچ کرتی ہوں چیز جسٹس کو جس کا سہارا لے کر تھوڑا بہت سارا ملا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں سامنے آنے لگے ان کے کرتود سامنے آنے لگے اب وہ جو دوسرے لوگ اپسان میں آ رہے ہیں جن کو کہا گیا پولیس کے اسپیکٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم تمہارے بچے کو واپس کریں گے اور وہ ماں اور وہ گھر میں ہم خود چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور پھر پھر دوسرے ہمارے اوپر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے کارندے بنتے ہیں صحیح بہت شکریہ یہ سسٹم ہے انہوں نے پاکستان کو تو لوٹا ہے پاکستان کے داروں کو لوٹا ہے پاکستان کے ہر ادارے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب ہماری بیٹیوں کی عزت کو بیچ رہے ہیں میں کہا ہمیں شرم سے جھک جانا چاہیے ہمیں اور یہ میڈیا پر بیٹے ہیں اصلیت سامنے نہیں آنے دیتے ہیں کہ ہمیں اچوکیشن کی ضرورت ہے اور ہماری بچیاں وہ ملے کا ایک آدمی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں زغیرت نہیں آتی تمہاری ماہیں بیٹیوں نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں جزاک اللہ اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی گندگی ہے ہم لوگ میلوں میلوں چل کے سکولوں میں جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے ہم نے کبھی اس طرح کی زلالت نہیں دیکھی یہ خود خود ہی کروا رہے ہیں زلالت اور لوگوں کو ہماری بیٹیوں کی فلمیں بنوا کے بیچ رہے ہیں ان کے منسٹر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں ان بچوں کے اوپر صحیح بہت شکریہ یہ ہیڈیا والے ہمارے معاشرے کو بدنام کر کے ہماری عورتوں کو بدنام کر کے کہ یہ گنونے اس طرح کے جرم ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں شرم نہیں تمہیں آتی تمہیں غیرت نہیں ہے نہیں شرم و غیرت سے آرہی ہے معاشرہ بلکو صحیح کہا میری بہن آپ نے بہت شکریہ بہت اچھی بات کیا آپ نے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ مخبی صاحب خوش آمدید بسم اللہ باشا اللہ آج جو ٹاپک لے کے آئے ہیں میرے خیال میں یہ ٹاپک کام ہے اور کھلی دعوت دی آپ نے زندہ ضمیر لوگوں کو سوچنے کی بلکل میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ آپ نے آج اکتیار کیا ہے بزاک اللہ 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 زندگی دے آپ کو رہے دائے ٹی وی کو امد افتا کر دے کہ وہ اس کی سکھ میں ٹاپک لے کے ہے جو ضمیر کو جنجوڑے اور ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کرے اور یہ سوچنے پہ مجبور کرے معاشرے کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں لے کے جایا جا رہے ہیں ہمیں کون لے کے جا رہے ہیں ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں اور ہمیں کیوں لے کے جایا جا رہے ہیں یہ کافی سوال پیدا ہوتا ہے نا موسیق بھائی بلکل ایسی ہے آپ کے ٹاپک سے بلکل صحیح ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے گوھر کرنا ہے طالبہ تو موسیق بھائی یہ ہے کہ جہاں تک تو عوام کا تعلق ہے عوام ایک ایسا ذریعہ ہیں یا ایسا سپرندہ سمجھ لو جانور تمہیں نہیں کہوں گا ایسا پرندہ سمجھ لو کہ جس کے پاس طاقت تو ہے اپنے اڑنے کے لئے لیکن شکاری کے شکار تیر سے یا گولی سے بچنے کے لئے اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ شکاری تو بغیرہ اصلا دے کے بیٹھا ہوتا ہے اور پرندہ موسیق ہوتا ہے اسے کیا بتا ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونا ہے شکاری تو جال پر آگے بیٹھے ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ہم نے آیا ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں وہ تو جذبہ ایمانی رکھتے ہیں ساری چیزیں اپنے اندر اپنے دین کی مذہب کی اپنے بطن کی حفاظت کی جس ملک میں وہ رہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ سستانی کا ایک ہی فتوہ آیا تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور آیتیش اور القائطہ کا موں موڑ کر راکھتیوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے اندر وہ جذبہ ہے سمجھنے کا سوچنے کا صرف ان کو ایک ایسا گائیڈ کرنے والا لیڈر چاہیے جو ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے تو عوام کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن آپ دیکھنا ہے کہ جو اوپر بیٹھے لیڈر ہیں یہ عوام کو کس انداز میں مجبور بھی کرتے ہیں ان سے ان کی قسمت سے کھیلتے بھی ہیں اور ملک کو کھاتے بھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں ملک کو تباہ کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے آج ہم نے کہ آپ نے کہا نا کہ ذمہ دار کون ہم ہے یا کوئی یا کوئی اور وہی نا تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے وہ کوئی اور جو ہم میں سے ہی ہے ہم میں سے ہی ہے وہ جب اقتدار پہ آتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس ملک کے عوام نے ہمیں بوڑ دے کے اوپر بیجا ہے جس ملک عوام نے ہم پہ اعتبار کیا ہے جس ملک نے ہمیں عزت دی اور ہمیں اوتوں پہ پہنچایا ہے ہم نے اس ملک کی عزت کو دیکھنا ہے ہم نے عوام کی ضروریات کو دیکھنا ہے ان کی فاشات کو دیکھنا ہے نہیں وہ یہ نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے دولت اٹھنی ہے دولت کو کیسے کٹھا کرنا ہے دولت کو کیسے بیرون ملک کے بینکوں میں رکھنا ہے اور پھر بیرون ملک میں جو ہمارے باپ دیدہ بنے ہوئے ہیں جو بزرگ بنے ہوئے ہیں جو ہمارے پیروں پرشد ہیں ان کے پاؤں میں پڑھ گئے ہم نے کتدر کا اپنی حکومت کو بچانا ہے اپنی دولت کو بچانا ہے اور یہی سب سے بڑا علمیہ ہے ہمارے مسلمان ملکوں تمام ملکوں کا یہی علمیہ ہے اب دوسرین کی مثال یوں دے رہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اسرائیل کے ساتھ بھی ملنا پڑے تو وہ ملنے کے لیے تیار بھی ہے دوست بھی ہے سب کچھ آئے لیکن دوسری طرف یمن میں مسلمان ہیں تو ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے چاہے اسرائیل سے مزائل لے کے وہاں پہ پھینکے چاہے کسی دوسرے ملک سے مزائل لے کے وہاں پہ پھینکے اور مارے اپنے مسلمانوں کو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اوپر ویڈا طبقہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ کسی کا سکانی یا ملک کا یا اسلام نگرہ ندین کا ان کو سر اپنی ذات چاہیے یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے کون سے پاپر نہیں ملے یورپی یونین کا ممبر بننے کے لیے اور اس میں کیا کیا اس نے کہ یونیوریسٹیوں سے اپنی عورتوں کے پردے بھی اتار دیئے سکاک بھی اتار دیئے یورپی لباس بھی پہنایا دیا ان کو اور یورپی زندگی والے حالات بھی ان کے سامنے کر دیئے سب کچھ کیا اس نے لیکن اس کے بعد پھر بھی اس کو موں کی کھانی پڑی اور ممبرشپ وہ پھر نہ لے سکا یورپی یونین کی لیکن چونکہ ذہن اس طرف تھا اپنا ملک کی عزت و مہترہام اپنی عورتوں بچوں کا اترہام نہیں تھا تو اس وجہ سے نقام ہو کے واپس لوٹا آج جب وہ واپس لوٹا ہے واپس اپنے مرکز کی طرف تو آج پھر اس نے ایک نیا راستہ نکال دیا وہ کیا راستہ تھا وہ راستہ سعودی عربالی نکال دا اس نے پھر دوبارہ کہ اپنے مسلمانوں کو مارو اور ان پہ یہ حکومت کرو اور ان کے ساتھ ہی یہ زیادتیاں کرو جائش کی بھی اس نے پوری مدد کی آپ کو یاد ہوگا تاکہ بھی مدد کی اس نے آپ کو یاد ہوگا یہ ساتھ ساتھ جو آپ پر کچھے کرو گے میرے بھائی تو آپ کو نظر آئے گی کہ ہم خود زیادہ ذمہ دار ہیں اور وہ شعر ہے نا آپ نے سنا ہوگا کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری کہ لوگوں نے رستہ بنا لیا تو جب ہمارے اپنے گھر کی دیوار گر دیا میرے بھائی تو لوگ تو پھر تیار ہوتے ہیں نا ایسا جو دوسری طاقت ہے تو تیار ہوتے ہیں نا آپ کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے کیونکہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں نا تو آپ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی دیوار خود گھرا دیا تو وہ رستہ بناتے ہیں پھر لوگوں کو تو نہ نہ زمیدہ اٹھنا خود اپنے آپ کو زمیدہ اٹھنا بہت اچھی بات دیوار آپ نے گھرا دیا اس کی تعمیر نہیں کی ٹھیک ہے بہت اچھی بات طاقت ہے اور یہی چیز آج ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے ورنہ جس جو بھی اس احساس سے نکلا ہے ایران نکلا ہے بچ گیا انڈوڑاس نکلا ہے بچ گیا اوپر شمالی امریکہ میں جائیں جب تک وہ نیچے رہے ان کے تو کرزوں میں پھنسے رہے جب انہوں سے جانتے آئی آج کچھ عالمی ہیں آج تک سبار بھی ہیں ان کے لوگ بہت زندگی گزار رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ان چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں جب تک اب ورلڈ بینک کے کرزوں سے نکلیں گے نہیں تک تک میرے بھائی ہم اپنے آپ کو ذمہ داریٹ رہیں گے جو نہیں سمیدہ اٹھاتا وہ کرزوں میں رہتا ہے اور جو ذمہ دارٹ رہا کے اپنے کو بچائے گا وہ کرزوں سے بھی بات جائے گا وہ ان سیاحتوں سے بھی بات جائے گا اور ملک بھی بچا لے گا اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے بہو میں کھڑے ہو جاؤ نہیں بچانا چاہتے تو پر حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں یہ کئی مجرم پیدا ہوں بہرزگاری کی وجہ سے بہت شکریہ تخنیص صاحب بہت شکریہ اور باقی جو بچے بغریب بچے ہیں وہ پھر آپ زینب جائے سے بچیوں کو قتل کرنے میں مجبور ہوں گے بہرزگاری بھی ہوگی لوگ رہیں گے بھی اور بے عملی بھی کریں گے اور بند کردار معاشرہ بھی پیدا کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات کہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم احمد اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب احمد صلی اللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے جتنے بھی کالر آتے ہیں میں کسی کو کوئی بھرانی کہتا ہے کہنا چاہیے کسی کو مجھے خود سوچنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں کما کہوں میں اس کو اوپر عمل درامت کرتا ہوں یا اپنے ساتھیوں کو کہنے کو کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وآلیکم کا کال میں اکثر سنتا ہوں کسی دوست کے وہ سے کہ وہ کسی ادالت میں گئے تو وہ عدب سے کھڑا ہو گیا وہ جو قاضی تھا تو وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس فیصلہ نہیں کر رہا ہوں گا کیونکہ تو مجھ سے پہلی ہی گھراتا ہے ڈار گیا تو پھر تو میرے حق میں ایک حسلہ کرے گا جو لوگ بھی یہی کہیں گے یہ حضرت علی کی جو نشان کو سمجھتے ہوئے گی یہ خلیفہ وقت میں تو اس لیے عدب سے اٹھ گیا تو یہ فیصلہ بھی ان کے عقمے کرے گا تو میں نہیں کرواتا بہت اچھی بات ہے اس سے ایک قدم اور آگے پڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث نوی میں ملتا ہے کہ ایک جو قبیلہ تھا بنو قریضہ بنو قزائنہ یہ قبیلے تھے اس وقت تو ایک قبیلہ بہت امیر تھا وہ ہماری مسلمانوں کی مدد کرتا تھا مالی لحاظ سے تو اسلام کمزور تھا شروع شروع سے آپ کے دیکھیں کہ جنگِ بدر میں دو گوڑے اور تین چار تلوارے اور آر ساتھ اون تھے اور تین سو تیرہ کا لشکر تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی جو خدا کی مدد وہ جو مٹھی پھینکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ آندھی بن گئے ان کی آنکھوں میں اور کتنے وہ ابو جیل جیسے لوگ مارے گئے اس وقت وہ جو لڑکے تھے دونوں ماؤز اور ماؤز بارہ تیرہ سال کے عمین انہوں نے مارا تو میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا جب اس قبیلے کی لڑکی نے چوری کر لی تو وہ اس کو سفارس سے بچانے کے لیے سب نے کوشش کی کہ اس کو بچانے تاکہ ہماری مدد نہ رک جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کو سفارس کے لیے اسامہ بن جائب جو فوجوں کے جرنیل تھے اور مو بھولے بیٹے بھی تھے ان کو تیار کیا تو جب وہ سفارس لے کے گئے کہ یہ بڑے جرنیل ہیں اور فوج کے ان کی بادمانے کے بیٹے بھی ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ کر رہا سفارس اخیر جب جو قبیلے کے سداروں نے کہا کہ کروا دی تو رسول اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے تھے تشریف ہمارے تھے تکیہ کی تحق لے کر تو غصے میں اٹھ گیا ہے کہنے لگے کیا تم حدودِ خداوندی کو پھلانگنا چاہتے ہوں آج کہیں جو اگر میری بیٹی بھی ہوتی میں اس کا بھی آتکار دیتا جو سب سے پیاری تھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ان سے عزیز تھی آپ نے یہ طریقے کے واقعات ہیں میں اس واقعے سے ایک بڑا یہ واقعات آپ کو بتایا لیکن آج میرا بیٹا اگر جرم کرتا ہے یہ جو مشکلات ہمارے مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں مسلمانوں کے تمام تر اور یہ جب یہ جتنی دیر یہ کرتے رہیں گے اور یہ ایسے آتے رہیں گے وہ جو واقعات اس سے بڑے سے بڑا واقعات میں دن ہو جاتا ہے زینم کا ہو جاتا ہے وہ جو پشاور میں ہوا ہے چھے سار کے بچے وہ ہو گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو رہا ہو جہاں پہ مولنیوں کو پینٹی پینٹی کروڑ روپیہ دے دیا جائے اور انہی کو جن کو ہم ستر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں ایک دیسوں کے دیسوں گرے بان جس کو ایک دیسوں کو کافر دیسوں کو مرتا دیسوں کو قتل بات کو قتل کہتے ہیں تکویر کے فتوے دیتے ہیں سب سے پہلے تکویر کا فتوہ جس کے اوپر لاغو ہوتا ہے یہ حدیث ہے کہ اسمان پر جاتا ہے اس کے موں پر مارا جاتا ہے جو کسی کے لیے کرتا ہے پہلے اس کا تو امان دیکھیں کہ وہ کیا ہے اگر آپ پیسے دے کے مولنیوں کو بکاؤ مال لے کے آکے فیچر کروا لیتے ہیں اور پھر اسی دن سے دیکھیں جب سے یہ کفر کے فتح اس دن سے پاکستان نے ترقی کی اتنظر کی طرف گیا بھائی دکانیں سب کھول کے بیٹھے ہیں جس کا مال اچھا ہوگا دیسلین ہوگا سبائی پسند ہوگا اماندار ہوگا وہ خدا اور خدا کی رسول کی بات اور قرآن و حدیث کی بات اس کے ساتھ چلے گا تو آدمی گاہ تو اسی کی دکان پر جائے گا تو یہ جو ہمارے ملک میں کاروبار چلا ہوا ہے یا میں کسی کا دیوانہ ہوں یا میں کسی کا جیالہ ہوں تو مجھے وہ مبارک ہو بھائی وہ بندہ جس نے ہمیں کیا ترقی کروائی ہے کیا بیڑا گھرک جو پانچ سال میں اپنی بیوی کا قاتل نہ ڈور سکے تو وہ شخص وہ قابل اسمار ہے کہ گیارہ سال سپائیاں جو قیوم تھا جاج تھا یہ دوسرے جتنے جاج پریدے جاتے ہیں جن کو پتا تھا یہ مروا دے گا تو وہ تو پیسہ اسی کی حق میں کرے گا اور مرے نہیں ہیں کتنے پولیس کے افسر کتنے جاج کتنے انہوں نے مرواے ہیں ایم این اے پی اے جو بعد میں جو اپنے کیس دیتے ہیں بہت نہیں تو پھر چل بھی ضائع بلیر کو دے دو یہ کیس کتنے پچاس بلے جو خالی کروائے ہیں میں ایک ایک جتنے مولان فضل مال کا ایریہ میں چلے جاؤ جو جتنے بھی ملہ ہیں سو ملہ وہ دیکھ لیں اور ان کی چلتی ہے کوئی بھی اس کا جب سلاب آیا تو ان کے مدرسے کے باندھ لگا دیا باقی آبادی جنہوں نے پڑھنے جانا تھا ان کے بچے چلے کا سلاب کی نظر ہو گیا جب زردرہ آتا ہے جو پیسے جاتے ہیں ادھر سے یورپین مالوں ملد کرتے ہیں وہ انہی میں بانڈے جاتے ہیں جتنے ان کے امینے ایم پی اے اس کا مطلب یہ ہی آئے ہیں تو یہ ہی مارے حکمران ہیں اور پھر یہ روز کامت کو مون کیا لے کے جائیں گے دعیمانی کے فیصلے کرنے والے ان کا یہی حال ہوتا ہے اب جب تک یہ نہیں سو رہیں گے سچی توبہ نہ کریں گے تو آپ کے ساتھ جیسے دھونا چاہیے ایسے انسان کا اپنے نفس کو جو اطاف ان کو کرنا چاہیے تب ہوگا خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب آپ شامل ہوئے پروگرام میں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے اور ایک مختصر سی ہم بریک پر جا رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز کو شامل کریں گے آپ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیجئے گا جاتے ہیں بھیک مختصر سی بریک کے اوپر موسیقی